ہاں حزیر و طالبات اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کا یہ موضوع ہے وہ ہے نظر آمد کی قانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی یہ ایک خاکہ ہے جو مرزا فرطالعہ بیک نے لکھا ہے خاکہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سکچ خاکہ نگاری کو کہتے ہیں سکچ رائٹنگ سکچ رائٹنگ کسی کی خلی کی متعلق لکھنا کسی شخص کی متعلق لکھنا کسی شخص کی خوبیاں یا کھامیاں ان کو کوئی شکل دےنا اس کو خاکہ کیتے ہیں سکچ رائٹنگ کیتے ہیں خاکہ نگاری کیتے ہیں اسی طرح فرطالعہ بیک نے نظر آمد کے بارے میں مولوی نظر آمد کے بارے میں ایک خاکہ لیکھا ہے جو آپ کی سبخ میں آپ کی کتاب میں درج ہے پیج نمبر نائنٹی پھور تھا چورانے بھی پر مولیو صاحب کا خلیہ سنی خلیہ خلیہ کے شکل شکل و صورت مولیو صاحب و شکل کے شورت کے شبطن کے اچھوز مولیو صاحب کیتے ہیں جو رنگ سانولا مگر روکا اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہی مالیاں کہیں آر ساں سرنگ کعد کھاسا اونچا رس خاندو زیود اس کا کعد لنبا اونچا مگر چودانے لنبان کو دبا دیا ہے شما حورا چودانے لنبان کو دبا دیا ہے چودانے لنبان کو دبا دیا ہے ایو اس او توڑ ایمسان زیشرا سیٹیو اسنا ایمسان سو موچر ایمان بوازن کی مورتیو اسی باریا نظیر آمد دوہرہ بادن گدرا ہی نہیں دوہرہ دوہرہ شو سپت ایڈ جکتویت اگریز اسمان چا مانا سوگو تیرہ یا منوز دگنا دوہرہ بادن گدرا ہی نہیں دوہرہ ایمسان اسی جسم اسی جسم اسی اس تن گدرا ہی نہیں کی گدرا کو مضبوط طاقت واری ہو تو اس نے کی بلکہ موٹا پی کی طرف کسی قدر مائل کہ ایمسان جسم اس دوہ خدا موٹا پی کی طرف مائل گا سا دوہ خدا اسی موٹا پی کی طرف مائل گا سا فرمایتی تھی کہ بچپیت میں کسی قدر ورزش کا شوک تھا ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح ممرن کا تھیلہ ہو جاتا ہے بس ایک کیا پیتی ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمورن کا تھیلہ ہو جاتا ہے ورزش ورزش لیکن ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمورن کا تھیلہ ہو جاتا ہے ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمورن کا تھیلہ ہو جاتا ہے ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمورن کا تھیلہ ہو جاتا ہے وہاں بازمود تمولو تھیل باری بادن کی وجہ سے چونکہ کار تھاگنا ملوون مہنے لگا تھا باری بادن انسوز وزند ملوون اس کے ہونے کے لئے وہ اپنی طرح میں بنائے نسب مستاناً ہلا جب تقمیلائیں انجاء دشار رہا ہے تو ا対 Ivانس کے ذریbrometer اذا套 lleg کا لئے فقط لن ا fourteen مہین کھاسцо time مہین یا ا pioneering تقمیل شروع آخر بعد ان پر اس کا تقمیل اس کے لئے ا ہون مہین کھاس بہت حق کر لگائے قمر کا فیر ضرورت سے زیادہ قمر ہاں سے اوزمیس یوسی قمرو کی موٹی یا سی اوز ضرورت خود زیادہ تاوند اس قدر بڑھ گئی تھی کممر میں ازار بند باننے کے ضرورت تھی نہیں او تو ستاوند بڑھیاں موت یا دیت مناچ پیٹ اتنی بڑھ گئی کہ ازار بند گو کمر بند ازار بند کا معنی ہے کمر بند باننے کی ضرورت نہیں بلکہ تقلیف دے سمجھا جاتا ہے جب یہ کمر بند بانتا تھا کمر بند باننے سے اس سے تقلیف ہو جاتی ہے اور محض ایک گرہ کو قائفی خیال کیا جاتا ہے ایک گرہ قائفی خیال کیا جاتا گرمیوں میں تاب بند بانتے تھے تاب بند قائفی خیال کیا جاتا ہے کمر بند بانتے تھے کپرس آدھر گانو یا پلاو گانو تاچھونا تاب بند گرمیوں میں تاب بند بند ایتی اس کے پلاو پلاو گای دامن یا آنچال وانو سایڈن شو آسا کنگ گئی تا آنچال یاد واناش تمہا تاب بندو کیسی ایمی پلاو گوز تاب بندو کیسی پلاو گوز اڈسنی کے بجائے ادھر اڈھو ڈال لیتے تھے یو اس نے آدھگانا کی ایمی کی کن یا ایمی کنار ایم گوز تمہشی یلی دراؤ کہ فیلال اڈنی کو ملتی بھی کیا جاتا کی نہیں ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تاہمت کی کنوں کی اڈسنی کا دبا تاون پر ڈالتی تھے تمہا یہ لیے بس پاس ہے پھر جب اسے اٹھنے کی ضرورت بیٹھ کر اٹھنے کی ضرورت پڑی تو ازار بند کمبر بند کے گرہ یا تاہمت کی کونوں کے اڈسنی کا دبا تاون پر ڈالتی ہے پھر وہ ازار بند یا کمبر بند کے کونوں یا منوز گروں کا دبا تاون پر ڈالتی ہے پیٹ پر ڈالتی تھے سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی سپائی کا انتظام خود رہت نے اپنے اکتیار میں تھا اس کا سر بڑا تھا مگر اللہ تعالی نے اس کی سپائی کا انتظام خود ہی کیا تھا کیسے کیا تھا جو تھوڑے رہے صحیح بال تھے وہ اکثر نیات احتیاط سے صاف کر دیے جاتی ہے تھوڑے بال جو رہے اس کے وہ اکثر احتیاط سے صاف کر دیتے مولین نظیر آمد ورنو بالوں کی کنگر سپیت مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کنوروں پر جالو کا نمنا ہو جاتی ہے اگر یہ صاف نہیں کرتے تو ان بالوں کی وہ کنگر کگر کگر کنارہ سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جالو کا نمنا پہ